بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسی کھا سکتے ہو رو بھی اوبال کر کھا سکتے ہو حلقا سے نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالب بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسی آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو بسیم بسیم اللہ رحمان رحمی میرے پیارے قسم بھائیو امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام پریشانی دکھ تکیف ختم کر دیں اللہ پاک آپ کے تمام سبیرہ کبیرہ کنو کو معاف کر دیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سامت رکھے اور عملیات کے دنیا میں کامیاب اور کامرانی عطا فرمائے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یا بتانے جا رہی ہوں کامیاب نہیں ہوگا ایک بات ہمیشہ یاب رکھیں جب آپ پڑھائی کرتے ہیں یا جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کوئی بھی گلتی کرتے ہو اگر میں نے آپ کو پرحیز جلالی جمالی کا کہا ہے تو اگر تو میں خاص کا سسکرائبر سے جو عمل کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں تو ان کے بارے میں بس یہ کہنا جاتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس بات کا خیال رکھا گئے کہ میں آپ کو بار بار عداب حاضرات کا شرائط کا حصار کا اور اجازت کا کیوں کہتی ہوں تاکہ آپ پہلی مرتبہ میں ہی کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ آپ نے سبحان عبی العالی سبحان عبی العالی آپ نے پڑھنا ہے چار سو پچتر مرتبہ جو میرا بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ غیب کی خبریں اس کو پتہ لگے پشیدہ راز اس کے اوپر واضیہ ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے چار سو پچتر مرتبہ اکیس دن دکھ آپ یہ عمل کریں گے اکیس دن میں میری بہنیں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سو مرتبہ اول خیر دروش شیف لازم پڑھیں گے اور جب آپ نے اپنی اس عمل کی ذکوات پدا کر دیں دیں تو پھر آپ نے سبتر مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے یعنی سبحان ربی اللہ 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 کو پڑھ کر ایک شیشہ گول لے لی جئے گا اس کے پر دائرہ بنا لی جئے گا اس کے آگر بطین سلوائیں گے ہر عمل میں کم آٹھ بطین ضرور سلوائے کریں تاکہ جلدی سے نزول ہو خوشبو سے موکلین بہت پیار کرتے ہیں خوشبو سے سمجھ لیں خوشبو ان کی خوراک ہوتی ہے اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں ٹھیک تو آپ نے 21 تک جو میں نے آپ کو ازوکات ادا کی آپ نے اس کے بعد صرف ستر مرتبہ آپ سبحانہ ربی اللہ لکھ پڑھیں گے اور گول شیشے کے پر آپ لکھ سنٹر میں گول دائرہ بنا کر تو آپ سبحانہ ربی اللہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر انشاءاللہ جس آنکھیں بند کریں جس کے بارے میں سوچیں پہلے مداوت کریں یعنی کہ پڑھائی کریں ستر مرتبہ ہوت مارے شیشے کے اپر اور آپ پھر اس چیز کا نظارہ دیکھیں کہ جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے وہ واضح جیسے ایک ویڈیو چلتی ہے بلکل جیسے آپ میری ویڈیو دیکھ بلکل ایسے ٹی وی کیلئے آپ کو نظر آنے لگ جائے گا تو ایک بہت یاد رکھ گا انشاءاللہ جتنی بھی غیب کی خبریں آپ پوچھنا چاہیں گے اگر آپ کی قوت یادی بہت کمزور ہے تو میں ایک مشورہ دوں گی اگر آپ نے اس کا دیکھنا کہ عمل کامیاب ہو آئے ایک ایک چھوٹا بچہ لے لی جی گا جس کی دس سے پندرہ سال یا دس سے چودہ سال ہو نابالی ہو تو اس بچے کو کہ آپ شیشے کے دائرے میں دیکھو اس کے پڑھ پڑھ آپ ماتے جاؤ گے اس کو شیشے کے اندر نظر آنے لگ جائے گا پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ لو کامیاب ہو گیا ہے انشاءاللہ تو بچوں کے اوپر بہت جلدی مکلین حاضر کرتے ہیں ٹیسٹ کرنا ہو یا اپنی ازمانہ ہو تو بچوں کے پر کر دیکھ بہت کمال عمل ہے بے دڑک کریں بہت اثان عمل ہے نہ اور نہ ہی اس میں حسار کی ضرورت ہے بہت آسان عمل ہے آپ روزانہ فجر کے ٹائم یا اشاء کے ٹائم دونوں میں سے کوئی ایک ٹائم آپ کرنی چاہے گا اگر تب بھی آپ نہ کر سکیں تو بلکو خموشی یا کسی کمرے میں بیٹھ کر جیسے میں نے مراقبے کے جو بہت ساری ویڈیو کے ساتھ پیش کی تھی اس کے حساب سے بھی آپ کی جیسے گئے انشاء اللہ باکمال عمل ہے اور ایک بات یاد رکھیں جو جاہل لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے جو اللہ کے نعمتوں کو نہیں جانتے نہ اہلوں سے اس عمل کو جاتا ہے جس جس کا خاص خیال رکھے گا اس اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گئے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گئے اجازت کا طریقہ اس ویڈیو کے ساتھ میں شیئر کر دوں بھی تاکہ آپ پتہ ہونا چاہئے اجازت کیسے لی جاتی ہے سیل نے کیا ہو تو آپ ایسے کیا گئے کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ شیئر کر لیں سوشل میڈیا شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک اور ویسی اپنی پلی لیسٹ میں لگا کر آپ میرے جو ویڈیو کو ہے وہ چینل پر چلا سکتے ہیں پلی لیسٹ میں لگائیں تو وہ چینل بھی چل جائے گی اس کے زیادہ چاہتے کی اپنا بوزدہ خیال دکھئے گا صدقہ جاریہ ویڈیو سے اور لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے اپنی دکھ تکلیفوں کو اپنی رب سے تلق کر کے ختم کرنے کی کوشش کیا کر بجائے غلط اور بھاپی ہیں غلط قسم کی عاملوں کی طرف کی دیکھیں ایک بھر ہمیشہ یاد رکھے گا خلط طریقہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی خود میرد کریں خود کریں انشاءاللہ خود عامل بن مجھے ٹھیک اسی کے اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ